حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہِ عالی مرتبت میں حاضر تھے اچانک نبی پاک علیہ السلام نے مسکرانا شروع کیا یہاں تک کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دانت مبارک ظاہر ہو گئے اور صحابہ فرماتے ہیں جب غزور مسکراتے تو دانتوں سے ایسا نور نکلتا تھا کہ مسجد نبوی شریف کی دیواریں بھی روشن ہو جاتی تھے حضور مسکرائے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو کس بات پر آپ ہسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دو امتی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور ان میں سے ایک ارز کرے گا یا اللہ اس میرے بھائی نے مجھ پر ظلم کیا تھا میرے اوپر اس نے جبر کیا تھا تو مجھے اپنا حق اس سے لے کر دیا جائے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا کہ اپنے بھائی کو اس کا حق دو وہ ارز کرے گا مالک میرے پاس تو کوئی نیکی بچی نہیں کہاں سے حق دوں تو اب وہ جو مدعی ہے جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا حق اس سے لے کر دیا جائے وہ ارز کرے گا مالک پھر میرے گناہ ہی اس پر ڈال دیے جائیں حضور مسکرہ رہے ہیں جناب انس بن مالک فرماتے ہیں لیکن اس بات پر آ کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آگئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ بڑا ہولناک دن ہوگا قیامت کا لوگ اس دن تلاش کریں گے کہ کوئی ایسا شخص ہمیں ملے ضرورت محسوس کریں گے کہ جو ہمارا بوجھ اٹھائے اب وہ شخص ارز کرتا ہے مالک میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے اور یہ کہہ رہا ہے میرے گناہ ہی اس پر ڈال دیے جائیں تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مدعی سے فرمائے گا ذرا سر تو اٹھا جنت کی طرف تو دیکھ تو وہ جنت کی طرف سر اٹھا کر دیکھے گا اور دیکھ کر ارز کرے گا مالک میں ایک چاندی کا شہر دیکھ رہا ہوں جس میں سونے کا محل بنا ہوا ہے ہیرے جوہرات سے مرسہ ہے وہ محل اے مالک کون اس کا مالک بنے گا یہ کس کو ملے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو اس کی قیمت ادا کرے تو وہ ارز کرے گا مالک اس کی قیمت کون ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو بھی اس کا مالک بن سکتا ہے تو بڑے تجسس سے بڑے شوق سے ارز کرے گا مالک میں کیسے مالک بن سکتا ہوں تو اللہ فرمائے گا تو اپنے بھائی کو معاف کر دے میں تجھے اس محل کا مالک بنا دیتا ہوں کر دے معاف اپنے بھائی کو در گزر کر اپنے بھائی سے بھول جائے اس کی خطاؤں کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دے جو اس نے غلطیاں کی تو معاف کر دے اسے اور میں اس محل کا تجھے مالک بناتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ فوراں ارز کرے گا مالک میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا اس کا ہاتھ پکڑ اور پھر اسے جنت میں ساتھ لے جا جا گویا میں نے اسے بھی جنت دی یہاں شارہین حدیث نے لکھا ہے کہ یہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو پکڑ کے جنت میں لے جا اگرچہ اس سے غلطیاں ہوئیں لیکن بعد میں اس نے توبہ سچی کی اس نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے معافیاں مانگیں اس نے کوشش کی حق ادا کرنے کی لیکن اگر کچھ کمیاں رہ گئیں تو چونکہ سچا تھا ادا کرنا چاہ رہا تھا کچھ باتوں پہ پہنچ نہ سکا تو آج اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف سے لوگوں کو صلح آتا کر رہا ہے اللہ فرماتے ہیں اس کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے جا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نتیجے کے طور پر ریزلٹ کے طور پر یہاں ایک بات ارشاد فرمائی حضور فرمانے لگی اللہ تعالی سے ڈھرو اور باہمی معاملات درست رکھو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن مومنوں میں صلح کرائے گا تو تم یہیں اپنے معاملات کو درست رکھو اب مجھے بتائیے ایک تو یہ نتیجہ نکلا کہ مالک کریم کتنا ہے مہربان کتنا ہے توبہ کرنے والے پر عطا کتنی دوسرا غزور کی علم و حکمت کی اس گفتگو سے سمجھیے کہ اللہ درگزر کرنے والے کو عطا کتنا کرتا ہے اور پھر یہ بھی دیکھئے کہ صلح کرانا کتنا مقدس کام ہے دو بھانیوں کو ملا دینا قریب کر دینا روٹے ہوئوں کو ایک دوسرے کے قریب کرنا کتنا عظیم کام تو نبی پاک علیہ السلام کی اس خوبصورت بات سے اس انتہائی ماناخیز حدیث سے اپنے لئے موتی حاصل کریں دل کو بڑا کریں سینے میں گنجائش پیدا کریں اور اپنوں کے لئے درگزر کا دروازہ کھولیں اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا موسیقی